اگر آپ کے منی پلانٹ کے پتے بھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور لیش گرید نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پتوں کا سائز آپ کا انکریز ہو جائے ایک دیس تو یہ ویڈیو آپ کے لیے جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جی مغل اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دیگارڈنگ آپ پر امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہوگی جی منی پلانٹ کے بارے میں منی پلانٹ کے لیپ کو ہم بڑا کس طرح کر سکتے ہیں اس کے اندر کون سی خاد ایسی ڈال لیں یا کون سی ایسی ٹرک یوز کریں جس سے کہ ہمارے منی پلانٹ کے پتے لش گرین ہو اور بڑے سائز کے پتے ہو تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ٹرک ایسی بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے نرسٹری والے بھی اپنے منی پلانٹ کے پتے جو ہیں وہ لش گرین کرتے ہیں اور ان کا سائز بھی کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا اس کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا منی پلانٹ کی گروت بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور دوسری مین بات یہ کہ اس کے پتے بھی بڑے ہوں گے اور لش گرین پتے ہوں گے تو آئیں اپنی ویڈیو سٹار دوستو منی پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے جو گر میں لگا ہو گر کی خوبصورتی میں مزید اصابہ کرتا ہے اور اس کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ ہمارے لیے فریش اوکسیجن پروائیڈ کرتا ہے اور ہامفل گیسیز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سبی کو سک کرتا ہے دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت لگتا ہے اس کے دیفرنٹ کلر کے شیڈز پتوں کے اندر دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں یہ بانی پلانٹ بیسیکلی ایک بیل ہوتی ہے چاہے تو اسے ہینگنگ پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے کلے پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کی کچھ کیر کے بارے میں تھوڑا بہت میں آپ کو گائیڈ کر دوں اس کی پروپر کیر کے بارے میں تو آپ نے اس کو زیادہ پانی نہیں دینا ہوتا جب اوپر والا سرفس ایریا ڈرائے ہو دب آپ اس کو پانی دیں ادر وائز آپ اس کو پانی نہ دیں دوسری مہین بات آپ نے اس کو لگانا ہوتا ہے جی نرم مٹی کے اندر یعنی بھل مٹی کے اندر آپ اسے لگائیں اور بیس سے بچیس دن یا میکسیم ایک مہینے کے بعد آپ اس کے اندر فولی ڈیکمپوز گائی کا گوبر یا فولی ڈیکمپوز پتوں کی خاد ایزا فرٹیلائزر اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو منی پلانٹ کو ہم پروپاگیٹ کس طرح کر سکتے ہیں منی پلانٹ کو ہم جو ہے وہ اس کی کٹنگ کے ذریعے پروپاگیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں آپ یہ اس کی نیو شوٹ نے کر رہی ہے یعنی نیو برانچ نے کر رہی ہے اس کی تو ہم اس کو یہاں سے کٹ کر کے یہ نوڈ ایریا ہے اس کا نوڈ ایریا سے نیچے سے ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے نیچے والا پتہ اس کے ریموف کر دیں گے آپ چاہے تو اسے بوتل میں بھی لگا سکتے ہیں پانی والی بوتل میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو اس کے اندر پلیس کر دیں تو ایک ہفتے کے اندر یہ اپنی جڑے وغیرہ نکال لیتا ہے دین آپ اس کو مٹی کے اندر شوٹ کر سکتے ہیں آپ اس کی کٹنگ کو مٹی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ کو پانی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں دوسرے جگہ پہ بہت اچھا ریزرٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کا آپ نے کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی یوٹیوب پر یا آپ اگر مالی بغیرہ سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے جی اسے اس جگہ پہ رکھیں تو اس کے پتے بڑے ہوں گے اس کو یہ والا فیٹی لائزر یہ والا فیٹی لائزر دیں تو اس کے پتے بڑے ہوں گے اس کو پانی زیادہ دیں تو پتے بڑے ہوں گے کافی زیادہ باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہوں گی کہ آپ منی پلانٹ کے پتوں کو کس طرح بڑا کر سکتے ہیں لیکن جو مین اور حقیقت بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ویڈیو میں اور وہ یہ ہے کہ اس کی ہوتی ہیں جی ایریل روٹس یہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی اس کی روٹس نکلتی ہیں جو کہ باہر کی سائیڈ پہ ہوتی ہیں مٹی کے اندر والی سائیڈ پہ نہیں باہر کی سائیڈ پہ ایک روٹس کی یہ ہے تو یہ ہوتی ہیں جی اس کی ایریل روٹس ان کو ہم کہتے ہیں ایریل روٹس جو باہر والی سائیڈ پہ ہوتی ہیں پلانٹ کے ان کو ہم کہتے ہیں جی ایریل روٹس تو ایریل روٹس اس کی نکلتی ہیں اور اس کی ایریل روٹس کو ہم جتنی زیادہ سپیس دیں گے جتنی زیادہ نرم جگہ دیں گے اتنا ہی اس کے پتوں کا سائز بڑا ہوگا تو اب میں تھوڑا سا آپ کو پروپر طریقے کے ساتھ گائیڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی منی پلانٹ آپ نے جتنے بھی دیکھے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کے اندر جو ہے یہ بیمبو سٹیک لکھا جاتی ہے بیمبو سٹیک آپ کو نرسری سے ایزلی اویلی بل ہو جاتی ہے کسی بھی نرسری سے آپ یہ بیمبو سٹیک پرچیز کر سکتے ہیں تو بیمبو سٹیک لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہیں ناریل کے بال ناریل کے بالوں کو اس کے ساتھ لگا کے بیسیکلی یہ ہوتا ہے پی وی سی پائپ پی وی سی پائپ کے اوپر ناریل کے چھلکوں کو لگا کے اس کو اوپر سے داگے کے ساتھ باندھیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ داگے کے ساتھ اس کو باندھیا گیا ہے اور یہ منی پلانٹ کے پورٹ کے اندر لازمی لگائی جاتی ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی ایریل روٹس ہوتی ہیں وہ اس کے اندر چھلکے کے اندر چل جاتی ہیں اور ہوتی 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 زمین کے اندر چل جاتی ہیں اس کی جو اپنی جڑے ہیں جو کہ زمین کے اندر ہیں مٹی کے اندر ہیں وہ تو منی پلانٹ کو پاور دے ہی رہی ہیں لیکن اگر ہم ان کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ پروائیڈ کر دیں ان کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ ہم بنا دیں جس سے کہ یہ بھی پاور سک کریں اور پتے کو پاور ملے تو ہی آپ کے پتے کا سائز جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر جتنی مرضی کھا دے انڈ کریں اس پر جتنے مرضی سپری کریں جونسی مرضی جگہ پر اس کو رکھیں اس کے پتے کا سائز انکریز نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کی ایریل روٹس کو جگہ نہیں دیں گے بڑھنے کی اگر آپ نے چھوٹا منی پلانٹ لا کے لگایا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم بیمبو سٹک کے ساتھ بانتے رہیں اس طرح اس کی نئی برانچ نکلی ہے یہ تو اس کو ہم کسی بھی رسی کی مدد سے اس کو یہاں سے باند دیں گے تاکہ اس کی جو یہ ایریل روٹ نکل رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ جو اس کی ایریل روٹ نکلی ہے یہ چلی جائے گی جی اس کے اندر اور ہوتے ہوتے گروہ کرتے کرتے یہ بھی زمین کے اندر چلی جائے گی جس سے کہ ہمارے پلانٹ کو ایکسٹرا پاور ملے گی اور پتوں کا سائز بڑا ہو جائے گا جیسے جیسے پلانٹ بڑھتا جائے آپ اس کے ساتھ بانتے ہیں میں آپ کو ایک پلانٹ دکھاتا ہوں جو کہ زمین میں لگا ہوا ہے اور اس کی گروہت آپ چیک کریں یہ ہے جی وہ پلانٹ ہمارا جو کہ زمین میں لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری کے ساری ہیں جی منی پلانٹ کی ایریل روٹس یہ ایریل روٹس یہ درخت کے ساتھ اٹیچ ہو کے ہوتے 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 زمین کے اندر جا رہی ہیں جس سے کہ یہ پاور سک کر رہی ہیں اور پاور جو ہے وہ ملٹی ہے جی پتوں کو اور برانچز کو اور پتوں کا سائز آپ دیکھیں یہ تو ابھی نیچے والے پتے ہیں میں آپ کو اوپر والے پتے پر دکھاتا ہوں لش گرین ہیں پتے شائنی پتے ہیں کسی قسم کا شاور نہیں کرتے ان کو پر کسی قسم کی خادری دی جاتی بار سے ان کو ٹائم ٹو ٹائم پانی دے دیا جاتا ہے اور آپ اس کی گروہ دیکھ سکتے ہیں اوپر والے پتے ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرا ہاتھ دیکھیں اور یہ پتے کا سائز دیکھیں یہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پتے جو ہیں اس کے جل رہے ہیں سن لائٹ ان کو پر بڑھتی ہے جس سے کہ پتوں کا یہ حال ہو گیا لیکن ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ پتوں کو ہم نے بڑا کیس طرح کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں اس کی یہ دیکھیں ساری کے ساری ایریل روٹس ہیں ایریل روٹس ہوتے 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 زمین کے اندر جا رہی ہیں جس سے کہ اس کو ڈبل پاور مل رہی ہے اور پلانٹ کی گروت آپ کے سامنے ہی ہے کہ ماشاءاللہ اس کی گروت دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو ہے وہ بیمبو سٹک لگانی ہے اپنے پورٹ کے اندر دوسری مین بات یہ ہے کہ پورٹ میں بارہ انچ کے پورٹ میں اس سائز کا پتہ نہیں ہوگا جس سائز کا پتے میں نے آپ کو دکھائے ہیں اوپر اس سائز کا پتہ نہیں ہوگا آپ کا بارہ انچ پورٹ کے اندر چودہ انچ کے اندر ہاں یہ ہو سکتا ہے اٹھارہ انچ یا بائیس اندھ کے گملے کے اندر اس سائز کے پتے آپ کے بان سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہوگا جی ہم جو ہے وہ بیمبو سٹک لگائیں گے بڑے والی اور پورٹ کا سائز بھی بڑا ہوگا نیچے والی جڑوں کو بھی زیادہ جگہ ملے گی اور ایریل روٹس کو بھی زیادہ جگہ ملے گی جتنی جگہ ہم دیں گے نیچے والی جڑوں کو بھی اور ایریل روٹس کو بھی اتنا ہی ہمارے منی پلانٹ کی گروہت کے لیے اچھا ہے اور اس کے پتوں کا سائز بھی تب بھی انکریز ہوگا آپ اس کے اوپر کوئی بھی ٹوٹ کے استعمال کر لیں کوئی بھی آپ چیز یوز کر لیں اس سے تھوڑا بہت تو فرق پڑے گا لیکن اتنے بڑے پتے آپ کے منی پلانٹ کے نہیں ہوں گے جتنے بڑے پتے اس کے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی تو جتنی بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کا بینیفیٹ تو ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں اتنا اچھا ریزلٹ نہیں دیتی جتنا اچھا ریزلٹ ہمیں جو ہے وہ زیادہ سپیس سے زیادہ مٹی سے اور اس کی پروپر کیر سے ملتا ہے تو پروپر کیر بھی میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ پانی نہیں دینا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اپنا ہی کافی زیادہ موشتر ہوتا ہے تو یہ اسی کو ٹائم ٹو ٹائم یوز کر سکتا ہے اور اس کے پتے جو جال رہے ہیں ان کے اوپر میں نے آلیڈی ویڈیو بنائی ہے کہ گرمیوں میں ہم نے اپنے پلانٹس کی کیر کس طرح کرنی ہے تو وہ رائٹ سائیڈ پر ویڈیو آئی ہوگی آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ بھی کنسپٹ کلیر ہو جائے گا کہ گرمیوں میں ہم اپنے پلانٹس کو اتنی شدید گرمی سے کس طرح بچا سکتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ٹرک آپ اس کو پر عمل کریں یہ آپ اپنے منی پلانٹ کے پر اپلائے کریں تو جتنی بھی ایریل روٹس نکلتی جائیں آپ کے منی پلانٹ کے آپ کوشش کریں ان کو کوئی ایسی نرم جگہ یا مٹی پروائیڈ کریں تاکہ وہ ایریل روٹس گروہ ہو کے مٹی کے اندر سے لی جائیں جس سے کہ آپ کے پلانٹ کو ڈبل پاور ملے اور پلانٹ آپ کا بوشی ہو بڑے سائز کے پتے ہو لش گرین پتے ہو چیز تو دوستو اگر آپ کو کوئی کوسٹن رہا گیا ہے ویڈیو سے ریلیٹیڈ تو آپ ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی آنسار آپ کو بہت جلد مل جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے یوں کی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں